اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خاتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہمی پیتک ڈاکٹر رزوان ساکب اور آپ سے مخاطب ہوں شامہ ہمیوں کے لینک لاہور پاکستان سے آئیے آج بات کرتے ہیں کہ ڈائز منوریا کیا چیز ہے ڈائز منوریا یا حیز کا دکت کے ساتھ آنا تکلیف کے ساتھ آنا یا منسز کے دران تکلیف کا ہونا جو ہے وہ ڈائز منوریا کہلاتا ہے ڈائز منوریا میں یہ ہے کہ اس میں دو اقسام ہوتی ہیں ایک پریمری ڈائز منوریا ہوتا ہے اور دوسرا سیکنڈری ڈائز منوریا ظاہر ہے جو پریمری ڈائز منوریا ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خواتین میں ابتدائی عمر میں ہی ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب بچیاں جوان ہوتی ہیں اور ان کو بارہ سے سولہ سال کی عمر میں منسز شروع ہوتے ہیں تو اس دران میں بعض اوقات ان کے لور پیلوک میں پین ہوتا ہے شدید قسم کا بیک میں پین ہوتا ہے کمر درد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تھائیز میں بعض دفعہ درد ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ بریسٹ میں جو پین فیل کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اوبرال بھی ان کو ہلکہ بخار کسی کیفیت محسوس ہوتی ہے چکر رہتے ہیں تو یہ کیفیت عام طور پر جو ہے کچھ دیر کے لیے جاری رہتی ہے بعض اوقات ایک دن پہلے شروع ہوتی ہے یا اگر شام کو یہ سائیکل شروع ہونا ہوتا ہے تو صبح سے لے کر پورا دن جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت رہتی ہے اور یہ ابتدائی عمر میں اس طرح کا ڈائس منوریا کا پرابلم ہوتا ہے اور یہ جون جون بچیاں جو ہے وہ اپنی عمر کو پہنچتی ہیں جوان ہوتی جاتی ہیں اور یہ سائیکل جو ہے وہ ریگولر ہوتا جاتا ہے تو بعض اوقات یہ خود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات یہ ہے کہ شادی کے بعد اور بعض اوقات زچکی کے بعد یہ مرض جو ہے وہ بلکل بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن بعض خواتین میں جو ہے کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جب یہ خون کا اخراج ہونا ہوتا ہے تو اس وقت یوٹرس جو ہے وہ کنٹریکشن کرتی ہے سکڑتی ہے پھیلتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ بلڈ جو ہے وہ بلیڈنگ باہر آتی ہے تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہی کنٹریکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بہت تیز ہو جاتی ہے تو جب وہ اس کی ضرورت سے زیادہ تیز ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو یوٹرس کو بلڈ پہنچا رہی ہوتی ہیں جو ویسلز ہوتی ہیں وہ کٹ کر جاتی ہیں اور ان کو تازہ خون پہنچنا بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو منسز کا درد ہے وہ شدید ہونا شروع جاتا ہے جس کو ہم ڈائس منوریا کہتے ہیں تو یہ جب اس طرح کی قفیت ہو تو پھر وہ ہمیپیتی کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے جو خاتین جن کو سیکنڈری ڈائس منوریا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو حیز جو ہے وہ بلکل بغیر درد کے آ رہا تھا لیکن اچانک جو ہے وہ پر درد ہے جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے منسز کے دران میں شدید درد شروع ہو گیا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی سیوز کا مسئلہ ہو سکتا ہے پھر یوٹی آئی کا مسئلہ ہو سکتا ہے فیبرائیڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ یوٹریس میں کوئی رسولی کوئی کینسر کی خدا نخواستہ پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی کڈنی کے پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے لیور کے پرابلمز کی وجہ سے بھی یہ ڈائیس منوریا کا پرابلم ہو سکتا ہے انیمک پیشنٹ ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اوبیسٹی کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے بارال ڈائیس منوریا کی بہت ساری وجوہات ہیں جیسے انجری بھی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ہارمون کے ایمبنس ہونے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے اور جو ضبطِ ولادت کے لیے بہت قسم کی جو میڈیسن یوز کی جاتی ہیں اس کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کسرتِ مجاموت کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے تو اس طرح کی بہت ساری وجوہ آتے ہیں بہت سارے کاؤزز ہیں جس کی وجہ سے ڈائسمنوریا ہو سکتا ہے تو حیز کا خون اگر شدید درد کے ساتھ آ رہا ہے تو ہومیوپیتھی میں اس کی بہت اچھی میڈیسن ہے جیسے اس کے لیے ہم میکفاس یوز کرتے ہیں سبائنا یوز کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ کالوفائلم ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے لیے کالنسونیا بھی یہاں پہ کام آتی ہے سی پیا ہے بہت اچھی ہے پھر اس کے علاوہ الٹرسفیرینوسا بہت اچھی میڈیسن ہے اشوکا ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے فریکسینس امریکانہ ہے وہ ہے پھر اس کے علاوہ آرم میور نیٹرم نیٹریکم ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے کالیفاس بہت اچھا کام کرتی ہے ڈائس منوریا میں اومیپیتھی کی نمبر آف میڈیسنز ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری میڈیسن بغیر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے کوئی میڈیسن استعمال نہ کریں کیونکہ ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ کس کاز سے کونسی ایسی وجہ ہے جس کی بنیاد پر ڈائس منوریا ہوا ہے کس کی وجہ سے حیث تکلیف کے ساتھ آ رہا ہے درد کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ کون سے سمٹمز ہیں جن کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہو رہا ہے جب کاز کا پتہ چل جائے اور کاز کو دور کر دیا جائے تو یہ مرض دور ہو جاتا ہے لیکن اگر کاز کا ہی پتہ نہیں چلتا ہے تو پھر ہم اس مرض کو کیسے دور کر سکتے ہیں دیکھیں اگر پی سی او ہے کوئی جو سسٹ ہے جو پولی سسٹک اووری ہے یا اس کے علاوہ یوٹی آئی کا مسئلہ یورینری ٹریک انفیکشن ہے یا اس کے علاوہ فیبرائیڈ ہیں یا پولپ ہے یا کوئی ایسی میڈیکشن ہے جو کی گئی ہے جس کے بنیاد پر اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں جس کی بنیاد سے مسئلہ ہوا ہے یا ہرمون کا پرابلم ہے یا اوبیسٹی ہے یا پیشنٹ آنیمک ہے تو یہ وہ سارے کاز ہیں ان کاز کو دیکھتے ہوئے ان کے مطابق میڈیسن تجویز کی جاتی ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس ڈائس منوریا اور یہ میڈیسن ایسا اگر ہو تو پھر تو ہر بندہ خود اپنی مرضی سے دعائی کو یوز کر سکتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے موالج سے مشورہ کریں وہ آپ کے وہ کاز کو دیکھ کر آپ کے سائن سیمٹمز کو دیکھ کر آپ کو میڈیسن دے تاکہ یہ مسئلہ آپ کا مستقل لالو اور ہر ماہ بغیر کسی درد کے جو ہے آپ اس سائیکل سے گزر سکیں آپ کو مہواری بغیر درد کیا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم